نمس کار مدگڑو سہارا انڈیا کے بھکتان کو لے کر گرہ منتی یامیسہ پی ایم نرین موڈی سب نے وعدہ کیا اور بپچھ نے بھی وعدہ کیا اس بار دیش میں کسی ایک پارٹی کو بہمت نہیں ہاں گڑ بندھن کو جرور انڈیا کو بہمت ملا ہے اس میں بھی نتیس اور چند بابو نائیڈو کے سہارے کلنے والی یہ سرکار کیا سہارا کے نمیسکو کا بھکتان کرا پائے گی کل ساوہ سات بجے سام کو پی ایم نرین موڈی سپت گرہن کریں گے اور انہیں اس سمیں یاد رہنا چاہیے میرٹ میں یعنی پہنی لیلی میں سہارا اور انی نویسکو کے وعدوں کی جس کا انہوں نے کہا تھا پائی پائی پیسہ وصول کر بھکتان کرائیں گے کڑ بھاندھن کے بیساکھی کے سہارے ہی سہی لیکن چلنے والی اس سرکار سے نویسکو کو امید ہے بہرحال لوگ سوہ چناؤں دوہجار چوبیس میں بیہار یوپی مددی پردیس سالہ گلت جگہ پر سہارا کے نویسکو کا اکروز بھی دکھا یوپی میں اس اکروز کا فرق بھی پڑا بیروجگاری مہنگائی اور جانوروں والی سمسیا کے بعد سہارا کی سمسیا سے نویسکو نے شیٹوں کی سنخیہ ہاپ کر دی اب بھی اگر سرکار کو فرق نہیں پڑتا ہے تو دوہجار ستائیس کے چناؤں میں اور بھی سوپڑا صاحب ہونے کی امید ہو سکتی ہے خائز بیس سہارا کے نویسکو کا چناؤں کے درمیان ہی ریس سمسن بیس ہی جار سے بڑھا کر پانچ لاکھ تک کر دیا گیا اب آچار سہیتہ ہٹنے اور تمام چیزوں کے بعد لوگوں کا در دس جار روپے آنے کی پھر سے خبر ہے لیکن یہ در دس جار میں کہاں لوگوں کا لیال ہونے والا ہے جن کا لاکھ ہو دس لاکھ اگر پانچ لاکھ روپیہ ریس سمسن کا کیا گیا ہے تو کم سے کم سہارا کے نویسکو کا جتنا بھی پیسہ ہے ان میں سے ایک حصہ سب سے پہلے کم سے کم سیدھے سبدوں میں کہا جائے تو جمادھن جرور واپس کرا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے بگڑے کام بننے لگے انتھا لوگوں کا وشواس اور تمام تھیجے چناؤں کی وجہ سے ہم دولن رکے تھے لیکن ایک بار پھر جنتہ کی بیچ آکروس اور تمام دکتوں کے بعد موڈ دکھائی دے رہا ہے سرکار کو اور چیزوں کو ہر کسی کو ہر مادیم سے ایک جت ہونے کی جرورت ہے اپنی آواز کے لیے آواز بلند کرنے کی جرورت ہے تاکہ آواز اوپر تک جائے بہروں کو سنائی دے اور سنسد میں اس بار پھر پچھ کو وہ طاقت دی گئی ہے کہ اس مددے سمیت جس بھی جن ہٹ کے مددے ہیں کیونکہ بارہ کروڑ ساتھک نیویسک کیونکہ ایک ہی کمپنی کے ایسے چتنی بھی کمپنی ہیں سب کے مددے جور سور سے اٹھائیں اور اگلے بار کے لیے اور نیویسکو کا جلد سے جلد پیسہ بھوکتان کرانے میں اپنی بھومکہ ادا کرائیں کچھ لوگ کہتے تھے کوئی پربھاؤ نہیں پڑے گا لیکن جمینی ایستر پر ایک ایک آواز کا فرق دکھا ہے اسی لئے تو ایودھیا اور یوپی کی الگ الگ سیٹوں میں چاہے وہ سلطانپور میں مینکہ گاندھی ہو چاہے لللو شنگ ایودھیا میں ہو یا پھر محلال گن سے کوسل کی سور بڑے بڑے چہرے دھرسائی ہوئے اور پی ایم کی لیڈ بھی گھٹی ہے کیونکہ ایک مددے کی وجہ سے ایک گھر میں اگر ایک شیط پر بیس بائیس ہزار کا اوٹوں کا بھی فرق پڑا تو لوگ سوا میں تو فرق ہاں پر آیا ہے لیکن یوپی ویدھان سوا میں یہ بیس پچیس والا فرق سانکھیا بہت نوچے لے جائے گا ہم انہوں پر نہیں بات کرتے لیکن آپ کی سکتی اور چیزوں نے دکھا دیا ہے آپ نویسک کہ ہٹوں کے لیے سرکار کو بھی سامنے آنا چاہیے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے باتوں کو پورا کرنے کے لیے اور چیزوں کے لیے کیونکہ جو وعدے کیا جاتے ہیں وہ پورے وہ الگ بات ہے پورٹل میں جو کام ہوتا ہے لگ وقت قریب قریب ایک سال بیٹنے والا ہے اب پورٹل بکیس طریقے کے کتنے لوگوں کو پیسہ ملا کہاں کھامیاں ہیں نوکرساہی میں کھامیاں ہیں ویروکریسی میں یا نیتاگیری میں یا پھر پیسہ ملنے میں یہ جو جتل سمجھ چاہے ہیں ان کو دور کرنے کے جروت ہے تاکی لوگوں کو جلد سے جلد اپنا پیسہ اور جن میں ایک حصہ قریب چوبیس سجاد نو سو بارہ کروڑ کے قریب سہارہ سے بھی کھاتے میں ہیں اور پاجر کھڑ جو شیارسی کا دیا گیا ہے وہ بھی اسی میں سے پڑا ہوا ہے کم سے کم وہ تو پیسہ ملنا ہی چاہے اس کے بعد سہارہ سے جو رکبری کی گئے جو پر سمپتیاں ہیں ان سے سبھی انگل سے ایک ایک روپیاں ملنا چاہیے ہم نے بطور پترکار یو پی کی راج دھانی لکھنوں سے لے کے آس پاس ہر روڑی ہو بارہ بنکی ہو رائے برائلی ہو یا میٹھی ہو یا وارہ راستی ہو جونپور سلطانپور سے لے کے بیہار کی راج دھانی پٹنا تک چناؤں کبر کیا ہے الگ الک سیر پروائی سیر جا کر تینوں سادنوں سے لوگوں کا آکروس گسہ سبچیت دکھا ہے اور یہ آکروس سنامی میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے بیہار بیدھان سبا اس سے اچھوٹا نہیں رہے گا اور یو پی بیدھان سبا تو سبھی جانتے ہیں بہرحال اس جناکروس کو دلی تک پہنچنے سے پہلے لوگوں کی سمچیاوں کا حل کرنے کی جرورت ہے کیونکہ لوگ اپنا کام دھنیا پانی چھوڑ کر اگر بیہاری چھوڑ کر دلی جائیں گے تو انہیں بھی تشت ہوگا اور اگلے چوراؤں میں اس کشت کا کھانی آجا پھر کی طرح بھوگتنا پڑ سکتا ہے امید ہے آپ اس چیزوں کو آگے شیئر کریں گے ہر پلٹ فارم سے آپ اٹھئے آواز اٹھائیے ویسال کی ریپورٹ سے ہم ایسی جانکاریاں اور چیزیں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ آپ کا ہمارا کیونکہ ہمارا خود کا جمعہ پیسہ ملے اور کتنی سمسیاؤں سے لوگ جوج رہے ہیں اسے سب کو جاننے اور جاگنے کی ضرورت ہے سپریم کو چیزوں کی لئے جانا جاتا ہے ایک ماملے کی لئے رات میں کھل جانے جیسے چیزیں آتی ہیں لیکن بارہ کروڑ سے ادھک نیویشت ایک دسک سے پریشان ہے کیوں اب تک تورنت نائے اور چیزیں اس میں نہیں ہو رہی ہیں